ہم آبا رہی ہیں پردان منطری موڈی جی کے جنہوں نے راستی سکسا نہیں دی جب پوری دنیا کرونا سے کرونا جیسی ماہ ماری کے سامنے پست تھی تب کرونا جیسی ماہ ماری سے دیس واسیوں کو بچانے ان کو سرکسد رکھنے کے ساتھ ساتھ اجوال بھوسی کی ایک نئی آدھار صلاح رکھنے کے لئے راستی سکسا نیتی دو ہجار بیس پردان منطری موڈی جی نے دیس واسیوں کو دی اور راستی سکسا نیتی یہاں ادھارن کے ساتھ تقنیق کا اپیوگ کر کے کیسے ہم سہج اور سرلطہ کے ساتھ چھاتر چھاتراؤں کو ان سب باتوں کی جانکاری دے سکیں یہاں تو پلبد کرائی رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہاں بھی سنشیت کر رہا ہے کہ بچے اسکول سب پر ست جا کر کے اپنا نامنکن کرا سکیں اس کے لئے بچوں کو بھی ایوہاوکوں کو بھی پنچائت کو بھی سماج کے گڑمانے لوگوں کو تو اس کے لئے جاگروک کرنا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ان سنستاؤں کو جو سماج کے نرمان کے لئے اپنا یوگدان دے رہے ہیں جنہوں نے ساماجک پرتبطتہ کو سمجھا ہے ان کے سیسار مت سے بھی ہم لوگ اس میں سیوگ لے کر کے اس پورے کارکرم کو سفلتا کی نئی اوچائی تک پہنچانے کا کام کریں گے اور مجھے پرسنتہ ہے یدیپی دوہجار سترہ سے بدیالیوں میں جو بچے پہلے تو ایڈمیسن نہیں لے پاتے ہیں ایڈمیسن لیتے ہیں تو اس میں سے آدھے بچے ایسے ہوتے تھے ایڈمیسن لینے کے بعد پھر سکول نہیں جاتے تھے اگر کسی نے تیسری چوتھی یا پانچویں کلاس پاس کر لی تو اس کے بعد وہ چھٹی کلاس میں ایڈمیسن نہیں لے پاتا تھا چھٹی ساتویں آٹویں کلاس بھی اس نے پاس کر لی تو نوویں میں ایڈمیسن نہیں لیتا تھا یعنی پیرنام کیا تھا کہ نوویں کلاس میں ایڈمیسن لینے والوں کی سنخیہ پہلی کلاس میں ایڈمیسن لینے والوں کی سنخیہ کی تلنا میں آدھی رہ جاتی تھی ہائی سکول کے بعد جب سینئر سیکنڈری اس طرف پر جاتا تھا انٹر میڈیڈ کے لیے آتا تھا اس میں بھی کمی آ جاتی تھی اور انتطاستنا تک کرنے والوں کی سنخیہ پچیس سے تیس فیزدی مات رہ پاتی تھی اور اس میں بھی قوالیٹی کا دھیان نہیں دیا جاتا تھا آج ایک طرف ہم لوگوں نے دوہجار سترہ میں پرارم کیا پہلے سکول چلو ابھیان اسکول چلو ابھیان میں جو سب سے اچھا پیڑا مایا کہ اکیلے اتر بردیس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ لگ بھٹ اٹھاون سے ساٹھ لاکھ بچے نئے بڑھے تھے جن لوگوں کو ہمیں بیسک سکسہ پریشت کے سکولوں میں ایڈمیشن کرانے میں سفلتا پرابت ہوئی آپ سوچئے کرونا میں اسکولی سکسہ سب سے زیادہ پروابیت ہوئی لیکن ایک کروڑ چونتیس لاکھ سے بڑھ کر کے چھاتروں کی سنگھیا اور ترپردیس بیسک سکسہ پریشت میں ایک کروڑ بانوے لاکھ پہنچ گئی اور ایک کروڑ بانوے لاکھ کی سنگھیا بتاتی ہے کہ بچے سکول جانا چاہتے تھے لیکن ان کو لے جانے کا کوئی مادھیم نہیں بن پا رہا تھا ان کو پریڈیت اور پروسائیت کرنے کا کوئی مادھیم نہیں بن پا رہا تھا پھر ان بچوں کے لئے ہم کچھ کارکرم استنا آگے بڑھا سکیں اس کے لئے سرکار نے پرارم کیا ہم ان بچوں کے لئے میں جاتا تھا اس الگ الگ چھتروں میں جب میں نے دیکھا تو مجھے کچھ چیزیں دیکھنے کو ملی خاص طور پر بالکاؤں کی سکسہ کے بارے میں بہت زیادہ روچی نہ ہونے کے قارن اے وابت بیٹھیوں کو سکول نہیں بھیستے تھے یا بھیستے تھے تو یونیفارم نہیں بناتے تھے جوتے چپل نہیں دیتے تھے ہم نے سنشت کیا کہ جو بھی بچہ بیسک سکسہ پریشت کے سکولوں میں پڑھے گا ان بچوں کے لئے یونیفارم پھری دیں گے سویٹر پھری دیں گے بیگ اور بکس پھری اپلبد کروائیں گے اور ان بچوں کے لئے جوتا اور موزا بھی اپلبد کروائیں گے اور مجھے پرسندتا ہے کہ آج ہماری سرکار بارہ سو روپے ان چھاتروں کے لئے یونیفارم کے لئے بیک بکس اور سوچ کے لئے ان کے ایوہاوک کے کھاتے میں سیدھے بھیج رہی ہے جس سے وہاں اپنے بچوں کے لئے اس آوسکتا کی پورتی کر سکے